ناظر اکرام عمران خان ہی دوبارہ سے وزیعظم ہوں گے اس چیز کا بڑا انکشاف ہو چکا ہے اور بنی گالا میں یہ پیغام پہنچا بھی دیا گیا ہے کہ آپ ہی اگلے وزیعظم ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طاقتور حلقوں کے ساتھ رابطے بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ رابطے بحال ہو چکے ہیں اس چیز کا اظہار پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کر دیا گیا تو یہ کیسے رابطے بحال ہوئے کس طرح عمران خان اب اگلے وزیعظم بننے والے ہیں اور آئندہ عام انتقابات کا اعلان کب ہوگا ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس حوالے سے ناظر اکرم آپ کو بتائیں گے کہ بنیگالہ میں جو عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا اس میں اور کیا کہہ شرائط رکھی گئی ہیں تمام طرح حقائق تمام طرح صورتحال آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور ڈسکس کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کوئی انٹر کلاس بھی دیکھیں تاکہ تمام حقائق آپ آسانی سے جان سکیں کہ کیسے اب عوضیعظم کے لیے عمران خان کے راستے اب کھلتے جا رہے ہیں اور اس سیز کا اظہار عمران خان گزشتہ دو دن پہلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں ایک انٹرویو کو دران کہ میرے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ رابطے کبھی خراب ہوئے ہی نہیں تھے انہوں نے اس سیز کا اطراف کیا کہ صرف اسے دو وجوہات کے اوپر میرا اور جنرل باجوہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ایک عثمان بوزار کے معاملے کے اوپر اور دوسرا ہے جنرل فیض حمید کی تیناتی کے اوپر تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرا اداروں کے ساتھ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا جو تعلقات ہیں یہ خراب نہیں ہیں ہمارے تعلقات اچھے تھے اور اچھے ہیں اور رہیں گے اور پرویز الہی کی جنب سے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک بیان میں اس چیز کا اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہو رہے ہیں اور اب ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف کی جنب سے خود اس چیز کا اطراف کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بڑی تیزی کے ساتھ رابطے بحال ہو رہے ہیں تو وہ کون سے ایسی شخصیت نے جس نے اس چیز کا اظہار کیا اور تصدیق کیا یہ بتانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ڈاکٹر شہواز گل کے کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ڈاکٹر شہواز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پولیس نے ان کو اسلام آباد پیمز اسپتال میں داخل کر دیا گیا اور پیمز اسپتال کی انتظامیہ نے ان کو اسپتال میں ان کی طبیعت ناساز ہونے کی بینہ پر ان کو اسپتال میں داخل کر لیا ہے پیمز اسپتال میں چار ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی ہے جن میں دل پھیپڑوں اور میڈیکل افسر شامل ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا ڈاکٹر شہواز گل کا کہنا ہے کہ شہواز گل کو پہلے سے سانس کی تکلیف ہے ان کی ایسی جی بھی کروائی گئی ہے تو یہ تھی آہ ڈاکٹر شہواز گل کی کیس کے حوالے سے جس طرح گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر مجمع لگا رہا تماشا لگا رہا پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان ڈاکٹر شہواز گل کی حوالگی کو لے کر تین گھنٹے کے درمیان یہ پروسیس چلتا رہا اس کے بعد آخر کار اسلام آباد پولیس کو ڈاکٹر شہواز گل کی حوالگی کی اجازت مل چکی تھی تو اب چلتے ہیں اس خبر کے جانب کہ آخر عمران خان کیسے دوبارہ وزیارز پاکستان بننے جا رہے ہیں اور اس چیز کا بڑا دعویہ بڑا انکشاف کن کی جانب سے کیا گیا ہے سینئر صحافی نجم سیٹھی کی جانب سے اس چیز کا اظہار کیا جا رہا اور آپ جانتے ہیں کہ نجم سیٹھی اداروں کے قریب اور یہاں تاکہ نواز شریف کے بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں تو انہوں نے اب اس چیز کا خود مان لیا ہے خود اعتراف کر لیا ہے کہ بنی گالا میں یعنی کہ عمران خان کو یہ پیغام اور کچھ شرائط اسٹیبشمنٹ کی جنب سے اداروں کی جنب سے پہنچا دی گئی ہیں وہ شرائط کون کونسی ہیں اور جو سب سے پہلے انہوں نے سوال اٹھائے عمران خان کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں نجم سیٹھی نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان نے تیرہ آگست کے جلسے کا مقام اسلام آباد سے لاہور تبدیل کیوں کیا انہوں نے نیوٹرلز پر تنقید کیوں نہ کی یا طریقہ انصاف کے حکومت تبدیل کرنے پر امریکیوں کو آڑے ہاتھوں کیوں نہ لیا جیسا کہ وہ کچھ عرصہ قبل بہت گرد چمع کے ساتھ کہہ رہے تھے عمران خان نے شہباز گل کے بیان کی حمایت کیوں نہ کی ان سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ خود کو انتہائی مقبول سمجھتے ہیں تو پھر وہ پریشان کیوں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ اس حقیقت کے ساتھ کیوں سمجھوتا کر چکے ہیں کہ فوری انتخابات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اب عمران خان اس چیز کو مان چکے ہیں اور اسی لیے اب انہوں نے اپنی پارٹی کو مزید منظم کرنے کا بھی ٹاسک سوم دیا اور عمران خان کو اب اندازہ ہو چکے کہ فوری اور فیل وقت عام انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں اور اس چیز کا انکشاف نجم سیٹھی فنڈنگ کیس یعنی کہ ممنوع فنڈنگ ریپورٹ میں ظاہر ہونے والا ہوشربہ انکشافات کے نتیجے میں صادق اور امین عمران خان نہیں رہیں گے چنانچہ اگلے انتخابات لڑنے کے لیے ناہل قرار پاس سکتے ہیں اس حوالے سے یہ تمام جو شرائط ہیں تمام یہ پیغامات ہیں یہ عمران خان کو پہنچا دیا گئے ہیں بنی گالا میں پہنچ چکے ہیں اسی لیے عمران خان نے اپنے جلسوں کے اندر نرم رویہ اپنا مزاج نرم رکھا ہے نہ نیوٹرلز کے اوپر تنقید کی ہے نہ امریکہ کے اوپر گرد چمر کر اپنے یہ جلسے میں اپنے خطابات میں یہ برسے ہیں یا بولے ہیں نجم سیٹھی کی جنب سے اس سیز کا انکشاف کیا گیا انہوں نے کہا کہ اداروں کی جنب سے یہ شرائط رکھی گئی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہم آپ کو نکال کر پی ڈی ایم کو گلے نہیں لگانا چاہتے تھے لیکن آپ نے ہمارے لئے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا آپ معیشت کو دیوالیا ہونے کے دہانے تک لے آئے ہمارے غیر ملکی دوستوں اور خیرخواہوں کو ناراض کیا اور ہم سے دور کر دیا خاص طور پر امریکہ یورپی یونین چین اور سعودی عرب کو آپ نے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول کے مطابق اور سہدوں کو محفوظ بنانے میں مدد کرنے سے انکار کیا صرف یہی نہیں آپ نے ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت شروع کر دی جب ہم نے اس پر مضاحمت کی آپ نے ہم پر برائی کا الزام لگانا شروع کر دیا تو یہ کس بینہ پر اداروں کے اور امران خان کے جو تعلقات خراب ہوئے یہ نجم سے ٹھیکی جنم سے خود اسیز کا اظہار اور انکشاف کیا جارہا ہے اور یہ واضح الفاظ جو امران خان کو یا واضح پیغام جو پہنچایا گیا وہ یہ ہے ناظرین کرام آپ جو سن لیں انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہیں گے اگلے سال چاہیں گے یعنی کہ ابھی اس سال یا ستمبر یا نومبر میں یہ الیکشن ہونے والے نہیں ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے تباہ کن ہائبرٹ تجربے کا کفارہ تمام کھلاڑیوں کے لیے برابری کا میدان بنا کر کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب نواز شریف کو پاکستان واپس آنے اور اپنی پارٹی کی قیادت کنے کی اجازت دینا بھی ضروری ہے اور اس کا یہ بیانیاں عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ آپ فی الحال چپ رہیں آرام سے بیٹھ جائیں ونہ فورم فرنگی کا ممنوع فرنگ کیس کا اس کے ذریعے آپ کو ناہل کروا دیا جائے گا اور آپ کی جو سیاست ہے یہ ختم ہو جائے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس منصفانہ بندوست کو تسلیم کر لینے کے اشارے کے طور پر اب آپ حکومت کے تبدیلی کا بیانیاں تبدیل کریں اور ہمارے بیرونی دوستوں اور اتحادیوں کے طرف ہاتھ بڑھائیں اور ان خدشات کا تدارو کریں جو آپ کی موقع پرسی یا ہماکت یا دونوں کے وجہ سے لاحق ہو گئے تھے تاکہ ایک بار پھر طریقہ انصاف کے اقتدار میں آنے کی راہ میں ہائل سرخ لکیر مٹا سکیں مین پوائنٹ یہ تھا ناظرین اکرام کے انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں تمام ہمارے مطالبات مال نے اتحادیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر ان کے ساتھ اب حکومت چلائیں تاکہ آئینے والے آئندہ انتخابات میں آپ کی پارٹی کے لیے جو سرخ لکیر ہے اس کو ہم مٹا سکیں مگر اب عمران خان کی جنم سے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو کس حد تک لیتے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی جنم سے اس پیغام کو مصبت سمجھا جائے گا کیونکہ اس پیغام کے بعد یا نجم سیٹی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب پی ٹی کے رہنما فیصل واوڈا کی جنم سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بڑی تیزی کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تیزی سے رابطے بحال ہو رہے ہیں ان سے بات چیٹ چل رہی ہے اور میں بھی اس کا حصہ ہوں اور میں بھی اس چیز کا حصہ ہوں یہ خود مان رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر کچھ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی ہے تو اسے حل اور کلیر بھی کیا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے ہم میں حصہ ہی وہ لوگ ہیں تو ان سے بات چیٹ ہو سکتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اداروں اور پی ڈی ایم کے جو تعلقات ہیں ان میں جو دراد ہے یہ کس حد تک یا کس نہج تک پہنچتی ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے تو نہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگا اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ لوگ نبی تک اس یوٹیوب اور فیس بک چینل کو فولو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں شکریہ